وہ کیا چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے تو فرمایا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ آو بتاتا ہوں تمہیں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے اللہ تُشْرِكُ بِهِ شَيْحُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَ اب حرام اور حلال کے تعلق سے ہماری غلط فہمی ہے وہ یہ ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور میں جانتا ہوں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا یہ چیزیں کہتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حرام چیز ہمیں معلوم نہ ہو تو کرنے کا ہمیں گناہ نہیں ملتا ہے کیا سمجھتے ہیں اگر حرام چیز ہمیں معلوم نہ ہو تو کرنے کا ہمیں گناہ نہیں ملتا ہے لہٰذا کبھی ایسے کوئی درست تزدید وعض اور نصیحت میں جمع ہوتے ہیں جہاں حرام کی بات ہو تو کبھی کوئر وہ سنجھتے ہیں کاش آج میں یہ نہ سنا ہوتا آج اگر نہیں سنتا تو بھج جاتا تو اگر یہ اصول کو کمان لے کہ اگر حرام معلوم نہ ہو تو گناہ نہیں ملتا تو اس کو بھی ماننا پڑیں گا کہ حلال معلوم نہ ہو تو نیکی کا ثواب بھی نہیں ملیں گا اگر میں کو نہیں معلوم پانی پلانا نیکی ہے تو کوئی اس کا ثواب بھی نہیں ملنا چاہیے پھر جب اگر ہم یہ کہے حرام چیز معلوم نہ ہو تو کرنے کا گناہ نہیں ہے یہ بھی ماننا پڑیں گا حلال چیز معلوم نہ ہو تو کرنے کا سواب بھی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو سواب دیں گا مجھے نہیں معلوم تھا کہ پانی پیلانا نہیں کیا لیکن میں پیلاتا تھا مجھے نہیں پتا بیواؤں کی مدد کرنا نہیں کیا لیکن میں کرتا تھا تو کہ اللہ کو عجر نہیں دیں گا نہیں نہیں تو ان کو معلوم نہیں تو عجر بھی نہیں ہے اس لئے کہ ہم جب کسی دین کو مانتے تو اس کی حرام اور حلال کو سیکھنا اور جاننا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے